اور تمہیں آنا ہے ذرا دیر لگے گی برش کا بہانہ ہے ذرا دیر لگے گی خیرر تمہیں سو گوڈ ایوننگ نمشکار رات کے دس بجے اور آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہاردک ابھینندن ہے آپ کے اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل مہت بائن راک دکشت میں امید ہے میری آواز ٹھیک ڈھین سے آپ تک پہنچ رہی ہوگی اور چلیے تھوڑے سے نام لے لیتے ہیں ایجا جی نمشکار درگیش نمشکار بھیا گورو شرما جی نمشکار آسیس راجپود جی نمشکار سبھی کو میرا نمشکار 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 پانچ بج کے ست آون منٹ تک میں اس کلاس کو آج شام کو چھ بجے ہونے والی تھی اس کو لینے کے لئے بیٹھا تھا پانچ ست آون تک پانچ ست آون پہ ہی ماتا جی نے آ کے بتایا کہ بیٹا بگل والے گھر میں جو سپنا رہتی ہے لڑکی ایک ہے بٹیا ہے چھوٹی سی ہے بھیا بولتی ہے اس نے پوائزن پی لیا ہے اب ان کے ہاں ان کے بھائی ویگرہ کوئی تھے نہیں تو مجبوری میں کلاس کو پرائیوٹ کر کے مجھے اس کو ہسپٹل لے کے جانا پڑا اور ایچوار کی انکمپہ ایسی ہے کہ وہ بچ گئی ہے بس اتنی سی خوشی کی بات ہے اور اس وجہ سے میں کلاس نہیں لے پایا اور کوئی بات نہیں تھی ٹھیک ہے نمشکار پردیب جی نمشکار 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 تو چلیے ٹائم اینڈ ڈسٹنس جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اور جہاں پر چھوڑا تھا وہیں سے کیوں نہ شروعات کرتے ہیں کچھ بہترین questions کے ساتھ تو سبھی انوراق دکشت میں جہاں پر education ہی preference ہے سبھی کا بہت بہت ہارتی ابھیندن ہے اور ایک بار سبھی لوگ جلدی سے کمنٹ کر دیجئے کہ سر آواز proper ہے ویڈیو proper دکھائی دے رہا ہے اور آج کی question کا جو مہا سنگرہ میں اس کو شروع کر دیا جائے جلدی سے ایک بار کمنٹ کر دیجئے میں کمنٹ کو دیکھ پا رہا ہوں جی درگیش جی پوچھ رہا ہے کیوں پیا بیٹا اب تھوڑا سا اس کو اسپتال سے جب وہ ابھی آ جائے گی گھر پہ تو کل صبح ہم اس سے ملاقات کریں گے اور پھر پوچھیں گے کہ بیٹا ایسا آپ نے کیوں کیا یہ تو ایک بہت ہی کائرانہ حرکت ہے ایسی آپ کو نہیں کر رہی چاہیے تو میں اس سے تب ہی پوچھ کر آپ کو جواب دے پاؤں گا اب بہت ہی حالت میں میں اس کے پاس جاؤں گا اٹھو بتاؤ تم نے کیوں پیا ہاں ایسا تو نہیں کر سکتے نا جی ٹھیک ہے ہاں ہاں نہیں یہ بھی ٹائم رہے گا پوچھ مانسٹر جی اور سام کو 6 بجے جو اپنا رہتا ہے وہ تو رہ گئی رہے گا دو کلاسز آج سے آپ کو ملیں گی تیواری جی بھی نمشکار تو لیجئے آپ کا پہلا question آپ کے سامنے آ گیا ہے امید کریں گے آپ کو دکھائی دے رہا آپ کے left corner پر option question دکھ رہے ہوں گے اور آپ کے right پر آپ کو question دکھ رہا ہوں گا right ہے نا جی 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 لے رہے آپ پہلی بار اگر کلاس کو تو میں آپ کو وشواش زلانا چاہوں گا راجپورج جی کہ آپ کو آنند آئے گا کلاس کو پڑھ کر لیکن اگر آپ پوری کلاس پڑھو گے اچھے ڈھنک سے تو ٹھیک ہے اب ایک سوال پڑھ کر چھوڑ کر جاؤ گے تو آدھا دھورا چیزیں کبھی کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے کہتے بھی ہیں کہ ادھ جل گگری چھل کر جائے ٹھیک ہے نہیں نہیں میں غلط نہیں سمجھا درگیش میرے بھائی میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں میں ایسے نہیں پوچھ سکتا بٹا ہوس میں آ جائے گی تب پوچھ پائیں گے تب ہی میں آپ کو بتا بھی چلیے پہلے سوال سے شروعات کرتے ہیں تو اس سوال کو دیکھتے ہیں کہ آپ پچیس ہیکٹیئر کے ایک میدان میں کتنے ہیکٹیئر کے پچیس ہیکٹیئر کے ایک میدان کو ایک ودیارتھی کے دوارہ دس کلومیٹا پرتی گھنٹے کی گتی سے ایک چکر لگانے میں کتنا سمجھ لگے گا تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اس سوال میں کہ سر جو میدان ہم کو دیا ہے جس کا چھترفل ہم کو دیا ہے پچیس ہیکٹیئر اس میدان کا آکار کیسا ہے تو جب میدان کا آکار پتا چلے گا تب اس کے ایک چکر پیار کو ہم لوگ لگا پائیں گے یعنی اس کا پریمہ آپ نکال پائیں گے تب ہی تو بولو چلیے دیکھتے ہیں سمجھئے گا میری بات کو اور بہت پیار سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اور سبھی بچوں کے ایسے پتا ہوگا کہ اگر میں بات کرتا ہوں ایک ہیکٹیئر کی تو بچے جانتے ہیں اور آپ کو میں بتا بھی دیتا ہوں کہ ایک ہیکٹیئر میں دس ہزار میٹر اسکوائر ہوتے ہیں یعنی دس ہزار ورگ میٹر ہوتے ہیں ایسا ہے نا تو بھائی میرے پچیس ہیکٹیئر میں کتنے ورگ میٹر ہوں گے پچیس ہیکٹیئر میں سر جی پچیس اور سر آگے جیسے چار جیرو ہے تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ڈھائی لاکھ ورگ میٹر یا پھر میٹر اسکوائر ہوگا پچیس ہیکٹیئر میں کیا میری بات صحیح ہے اچھا اب آپ اگر سمجھو تھوڑا سا اور دھیان سے دیکھو تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس ڈھائی لاکھ کو جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم لوگ ایسے کر سکتے ہیں کہ سر جی پانچ سو گڑے پانچ سو لکھ سکتے ہیں کیا لکھ سکتے ہیں نا بولے ہاں سر لکھ سکتے ہیں تو دیکھو ایک بجہ بھی اگر اس میدان کی پانچ سو آگئی اور دوسری بجہ بھی پانچ سو آگئی تو یہاں سے یہ بات کنفرم ہوگی کہ اس میدان کا آکار کیسا ہے تو بولے سر اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آگئی کہ سر وہ جو میدان ہے نا وہ اسکویریس شیپ کا ہے یعنی ورگ آکار ہے ٹھیک ہے نا اتنی بات جس کی بجہ ہے پانچ سو میٹر ٹھیک ہے اب دیکھنا جارا تو اگر پانچ سو میٹر کی بجہ والا آپ کو ایک ورگ دیا ہے اور کسی کو اس کا ایک چکر لگانا ہے تو اس کا مطلب مجھے اس کا پریماپ چاہیے ہوگا ہے نا اور پریماپ کیا ہوتا بھائی ورگ کا بچے جانتے ہیں سر جی چار گونے بھجا ہوتا ہے یعنی پانچ سو کر دیں گے تو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ اسے دو ہجار میٹر کور کرنا ہے کتنے میٹر کور کرنا ہے اس بچے کو دو ہجار میٹر اس آدمی کو کور کرنا ہے لیکن سر دکت تھوڑی سی ہمیں اس بات پر آنی چاہیے ویسے میں آنے نہیں دوں گا لیکن سر اس کی چار تو دی ہے نا تو وہ دس کلو میٹر پرتی گھنٹے دے دی ہے تو جتنے بھی بچے مجھ سے بہت دن سے پڑا رہے وہ جانتے ہیں میں نے بتا رکھا ہے کہ اس کو اگر میٹر پر سیکنڈ میں بدلنا ہے تو ہمیں پانچ بٹے اٹھارہ سے گنا کر لینا ہوگا ہے جی تو اس کا مطلب اس دو ہجار میٹر کو تیہ کرنے کے لیے اسے پچاس بٹے اٹھارہ میٹر کے حساب سے چلنا پڑے گا تو اٹھارہ اوپر آ جائے گا پانچ جیرو جیرو سے کٹ لیجے اس کو اگر ہم لوگ کریں گے تو پانچ چوکو بیس ہو جائے گا اٹھارہ چوکو بہتر اور ایک جیرو یعنی کہ اتنے سیکنڈ آ جائیں گے اور سات سو بیس سیکنڈ کو اگر میں منٹ میں بدلتا ہوں کیونکہ اپنے پاس سارے آپشن آپ دیکھئے منٹ میں ہیں تو سات سو بیس کو تو اگر میں منٹ میں بدلتا ہوں تو مجھے یہ پتہ چل جائے گا سار جی کہ یہ ہے تو بہت چھوٹی سی بات آپ کر دیئے کہ سار جی بارہ منٹ میں اس نے ایک چکر پورا کر لینا ہے تو آپشن ڈی صحیح جواب ہو جائے گا آیا تھا بچوں کا ڈی آنسر اوکے اگدم اس پسٹ ہے نا کلیرٹی ہے نا اس بات پر کسی کو کوئی انکہ تو نہیں ہے نا اس چیز پر پہلے سوال پر بولے ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے نیکسٹ یہ لیجے آپ کا اگلا سوال بہت دھیان سے دیکھئے گا تھا بارہ بلکل صحیح ابشیک تیواری ڈیال پردیپ ہاں ٹھیک ہے ریشر نتین یادو جی بھی اپنے ساتھ ہیں ٹھیک ہے بڑیاں بڑیاں بہت اچھے very good اجائی جی کا بھی آنسر آگیا ابشیک جی کا بھی آگیا ایک بار اگر کلاس کو شیئر کر دیتے تو تھوڑا سا امدہ پردرسن آپ لوگوں کے دوارہ ہمیں دیکھ جاتا اور مجھا ہی آ جاتی کیا کہتے ہو دیکھتا کی نہیں دیکھتا ٹھیک ہے چلی اگلا question دیکھیں صاحب آپ کو اور آنند ملے گا پڑھیں پڑھا جائیں کہتا ہے سبرینا نام ہے ایک وقتی کا یا مہلا کا جو بھی نام ہے سبرینا نام ہے سبرینا نام ہے سبرینا نام ہے پیدل آٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے اور سائیکل پر اور تیرہ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی یاترہ کی اچھا یہ چال اس نے آٹھ گھنٹے میں چور آسی کلومیٹر کی دوری تیہ کری تو اس نے کتنے گھنٹے کے لئے سائیکل چلائے دیکھیں ایسا ہے نا کہ اس پرکار کے جو سوال آتے ہیں پیپر میں ان کی جو فریکوینسی ہوتی وہ کافی ہوتی مطلب ڈیپیٹ کر کے پوچھے جاتے ہیں بار بار اور ایسے سوالوں کو کرنے کے دو چار میتھڈ بھی ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو وہی بیسٹ میتھڈ بتاؤں گا جو سب سے سرائل ہے اور جس سے سب سے سٹیک آنسر آئے گا ٹھیک ہے تو کوئی اے آنسر مجھے بچوں نے دے بھی دیا اب دھیان سے سنیے گا بھائی تو ایک بار میں نے لکھ لیا بھیا جی پیدل اور ایک بار لکھ لیا میں نے یہاں پر سائیکل بولیو کوئی دکت تو نہیں ہے ساف اور سائیکل اچھا دیکھیں جب وہ سائیکل سے جب چلتی ہے جب پیدل چلتی ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 8 km پرتی گھنٹے کی گتی سے اور سائیکل سے اس کی رفتار ہوتی ہے 13 km پرتی گھنٹے کی گتی سے اچھا میں یہ مان کے چلوں کہ پورے کے پورے جو 8 ھنٹے میں اس نے اگر 84 km کی یاترہ تیہ کری ہے یہ ایسا سوال میں بولا گیا میں یہ مان لیتا ہوں کہ پورے کے پورے اگر 8 ھنٹے وہ سبرینا میڈم 8 سے چلی ہوتی تو پیدل وہ کتنا چلتی 8 ھنٹ 8 ھنٹ اور اگر ہم یہ مان لیتے کہ وہ سائیکل سے چلی ہوتی تو سر جی 13 ھنٹ ہے جی 8 ھنٹ 8 ھنٹ 64 km چلتی ہیں اور 13 ھنٹ 13 ھنٹ 104 km چلتی ہیں لیکن سر جی ایسا تو سوال میں نہیں ہے اس نے تو صرف 84 km کی یاترہ تیہ کری ہے ہے نا تو آپ جو result ہے نا final اس کو بیچ میں لکھ لیا 84 ایسے اس کا انتر کیا ملا 20 یہاں پہ لکھ دیا اس کا انتر کیا ملا سر جی 20 اس کو یہاں لکھ دیتے ہیں تو اب آپ دیکھو اگر 20 اور 20 کا difference کتنا آئے گا ریشیو کتنا آئے گا بولے سر 1 اور 1 کا اور یہ ریشیو آتا ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا time کا کیسے سوالوں میں ایسے سوالوں میں اب دیکھو time کا اگر ratio آپ کے پاس آ گیا 1 اور 1 تو 1 مل کر 2 unit ہوتے ہیں اور total سمیں کیا تھا 8 ھنٹے کا تو 1 unit کا مان کیا ہوگا سر جی 4 ھنٹے ہوگا مطلب سر وہ pedal بھی 4 ھنٹے ہی چلی ہوں گی اور سر وہ cycle سے بھی 4 ھنٹے ہی چلی ہوں گی تو کس سے پوچھا تھا by cycle پوچھ رہا تو سر 4 ھنٹے option اے صحیح جواب ہوگا سبھی بچوں کو امید میں کہ یہ بہت اچھا answer ہے آپ نے لکھا ہوگا سمجھ پائے ہوگا اچھا اس کا ایک سوال کا طریقہ اور ہوتا ہے اس کا ایک سوال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سوال کو by option بھی بڑی آسانی سے کر سکتے تھے بولے کیسے سر by option ایسے آپ کر سکتے تھے کہ آپ کے پاس total سمیں 8 ھنٹے دیا تھا دیان سے سمجھئے گا دیکھو یہی پر کیا ہوتا سر جی ایک طریقہ تو آپ نے بتا دیا دوسرا ہم کیوں سیکھیں سیکھنے میں برائی نہیں ہوتی کبھی نہیں ہوتی آپ سمجھتے ہو اچھا total سمیں 8 ھنٹے کا دیا تھا دیکھنا بھائی لوگ سبھی لوگ میں مان لیتا ہوں کہ اس نے سائیکل سے چار چلا ہوتا سائیکل سے چال ہوتا تو اس کا مطلب پیدل بھی چار ہوتا سائیکل سے اس کی رفتار تھی 13 اور پیدل اس کی رفتار تھی 8 اب دیکھیں 13 چوکو 52 ہو جاتا اور 8 چوکو 32 ہو جاتا اگر ان دونوں کو ہم جوڑتے اور یہ 84 مل جاتا تو اس کا مطلب اپنا آنسر صحیح ہے اور اگر یہ نہیں ملتا تو ان دوسرے option کی طرف کوچھ کر جاتے تو مل تو گیا بھائی اس کا مطلب یہ option پہلا ایک دم confirm ہو گیا next question دیکھئے اے بلکل صحیح بہت بہت بڑی ہیں بہت بڑی ہیں کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے like اور share کریں گے نہیں کیا دوست گصہ ہیں کیا ہم سے خوش رہی ہے میرے بھائی خوش رہی ہے اچھا ایک چیز اور میں آپ سے request کرنا چاہوں گا کسی کو اگر کسی بھی سوال میں کچھ ایسا لگتا ہو کہ یہ ہمیں تکلیف دے رہا ہے تو آپ مجھے بتانا میرے بھائی ابھی بتا دینا بات میں بتا دینا whatsapp پہ بتا دینا telegram پہ بتا دینا on which platform you want to tell me that this is your problem you can tell me anytime anyhow ٹھیک ہے آئیے میں ایک نشت دوری پیدل جاتا ہوں اور وہاں سے واپس آتا ہوں بہت دھیان سے دیکھنا ایسے میں نے سوال آپ کو اور v سے واہن لکھ رہا ہوں تو ایک طرف میں پیدل گیا دیکھو دھیان سے ایسے ہے یہ یہ پیدل گیا اور یہ واہن سے واپس آ گیا پیدل گیا واہن سے واپس آیا تو جب پیدل گیا اور واہن سے واپس آیا ایسے سوالوں کو کرنے کا میں آپ کو سب سے best اور سب سے سرل طریقہ بتا رہا ہوں یہ آپ سمجھ لو جیسا یہ 43 number question ہے سب سے best اور سب سے سرل طریقہ ٹھیک ہے پیدل گیا واہن سے واپس آیا تو سمجھ لگا ساڑھے تیرہ گھنٹے کا یعنی تیرہ بٹے دو گھنٹے کا تو یہاں پہ لکھ لیجئے تیرہ بٹے دو گھنٹے کا اس کو سمجھ لگا ٹھیک ہے جبکہ دونوں اور پیدل آنے جانے میں اسے 31 بٹے 4 گھنٹے لے گئے دونوں اور پیدل آنے جانے یعنی پیدل ہی جائے گا پیدل ہی واپس آئے گا تو سر جی اس کو لگتے ہیں 31 بٹے 4 گھنٹے تو آپ اگر دیکھو تو یہ 2P ہو گیا اور 2P کا مان اگر 31 بٹے 4 ہے تو آپ یہ کہہ دو گئے بڑی آسانی سے سر جی P کا مان جو ہوگا وہ 31 بٹے میں 8 آ جائے گا اب دیکھو سر جی کیا پوچھ رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے دونوں اور اگر واہن سے جاتا اور واہن سے ہی آتا یعنی V سے ہی جاتا اور V سے ہی واپس آتا تو اس کا سمجھ کیا ہوتا یہ پوچھ رہا ہے ارثات آپ سے 2V پوچھ رہا ہے تو میرے بھائی اگر اب V پتا چل جائے تو 2V تو بڑی سرالتہ سے پتا چل جائے گا اب V کیسے پتا چلے گا سر P کا مان آپ کو پتا چل گیا ہے اور یہی P کی ویلی اٹھا کر یہاں رکھ دو V پتا چل جائے گا تو رکھ دیتے ہیں یہ ہو جائے گا اپنے پاس V برابر 13 بٹے 2 میں سے ہم 31 بٹے 8 کو مائنس کر کے لکھ رہا ہے دیکھئے گا دھیان سے برابر کرنے کے لئے 4 کا گڑا یہاں کرتے ہیں 4 کا اوپر کر لیتے ہیں اب نیچے 8 تو آ نہیں ہے تو 13 چکو 52 میں سے 31 مائنس کر دیجئے 52 میں سے آپ اگر 30 مائنس کرو گے تو کیا بلے گا بولو سر 52 میں سے 30 مائنس کرو گے تو 22 ملے گا ایک اور مائنس کر دو کیا مل جائے گا بولے سر 21 میں نے کہا یہ 21 بٹے 8 ہو گیا سب یہ مان ہو گیا سب V کا اگر V کا مان اتنا ہے تو 2 V کا مطلب 2 سے گڑا ہو گیا تو اس کو اگر ڈیوائیڈ کرو گے تو 21 بٹے 4 گھنٹے آ جائے گا اور 21 بٹے 4 گھنٹے بتائیے اس میں سے کون سا option دکھ رہا ہے 21 بٹے 4 گھنٹے بولے سر 5 گھنٹے 15 ملے گا option 21 بٹے 4 کو satisfied کرے گا بھائی کرے گا کی نہیں 21 بٹے 4 کا مطلب کیا ہوتا ہے 5 صحیح 1 بٹے 4 ہوتا ہے 5 صحیح 1 بٹے 4 اور 5 صحیح 1 بٹے 4 5 صحیح 1 بٹے 4 گھنٹا اور یعنی 15 ملے گا تو آنسر کیا بنے گا بولے سر option number D میری بات سپسٹ ہے سبی کو سر گولی بارود والا بھی کروائی آرے ہم اتنا دھواں کر دیں گے گولی بارود چھوڑیاں بندوق رکسہ کوہیرہ دھوند سب کرا دیں گے ٹھیک ہے پریشان نہ ہونا میں آپ کو اتنی کتابوں سے اتنی میت پڑھا دوں گا کہ سالک کوئی بھی سوال سوال کسی بھی پیپر کا ہوئے گا آپ چھوڑو گا نہیں بس چلو نیکسٹ آؤٹ اگلا سوال دیکھئے بہت دھیان سے دیکھئے گا بڑے پیار سے کریے گا ٹھیک ہے اگلا سوال نیکسٹ دیکھئے جو بہت پیار سے کرتے ہیں جی بلکل صحیح ہے خوش رہی ہے اندرجیس سرما آج پہلی بار میرے خیال چاہے آپ لائب دیکھو مجھے اندرجیس نیتک نے D آنسر دیا ہے بہت بڑے ہیں اے جے ستین ساگر سبھی نے D آنسر دیا بہت بڑے ہیں میرے دوستوں ٹھیک ہے اس سوال کو پڑھتے ہیں اور آگے اس پر بھی بڑھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جب پڑھے گا انڈیا تبھی تو پڑھے گا انڈیا کرن کو 300 کلومیٹر کی دوری 5 گھنٹے میں تیہ کر دی تھی واہ جی واہ وہ کچھ سمیے کے لیے 75 کلومیٹر کی چال سے یاترہ کرتا اور 6 سمیے کے لیے ڈیکھے کیا کرتا ہے نا कی کچھ سمیے کے لیے وہ 75 سے یاترہ کرتا ہے اور کچھ سمیے کے لیے وہ 55 سے یاترہ کرتا ہے اور total وہ 5 گھنٹے کی یاترہ کرتا ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ پہلی بار کی یاترہ یہ لکھ لیتا ہوں اور دوسری بار کی یاترہ یہ لکھ لیتا ہوں اگر وہ 75 کلومیٹر کی speed سے ہی 5 گھنٹے چلتا رہتا تو اس کی یاترہ کتنی ہوتی بولے صرف 5.25 525 25 35 اور 237 375 کلومیٹر کی یاترہ ہو جاتی اور میرے دوست اگر وہ 55 کلومیٹر کی ہی گتی سے 5 گھنٹے یاترہ کرتا تو 525 25 25 27 27 27 275 کلومیٹر کی یاترہ ہوتی لیکن سر ایسا دونوں میں ہی نہیں ہوا ہے اس نے یاترہ تو جو کی ہے وہ صرف 300 کلومیٹر کی کی ہے اس کا مطلب بیچ میں 300 لکھا جائے گا انتر ہم لوگ لے لیں گے سہب یہاں پر انتر 75 کلومیٹر کا آئے گا اور سب یہ انتر جو آئے گا آپ دیکھ پا رہا ہوگے 25 کلومیٹر کا آئے گا تو انپات آپ کو ملا 1 اور 3 کا اور یہ انپات کس کا ہوتا میں نے آپ کو ابھی کچھ دے پہلے بھی بولا تھا سمیج کا ہوتا ہے سمیج ہوگا وہ 1 اور 3 میں لگا سمجھئے گا 1 اور 3 مل کر 4 ہوتا ہے یعنی کہ 4 یونٹ کا مان صاحب آپ دیکھئے 5 گھنٹے ہے اور 5 گھنٹے کو ہم تھوڑا سا منٹ میں کنورٹ کر لیتے ہیں تاکہ سرالتہ ہو جائے یعنی کہ 300 منٹ ٹھیک ہے 4 یونٹ کا مان 300 منٹ ہے تو 1 یونٹ کا مان صاحب کتنا ہوگا بولے سر 75 منٹ ہوگا 4 سے ڈیوائیڈ کر لیا اب آپ دیکھو کہہ رہا ادھک گتی سے کتنے سمیج آترا کری ادھک گتی تو اس کی یہ تھی 75 والی اور اس سے جب اس نے سمیج لیا ہے تو اس نے 1 یونٹ کا سمیج لیا ہے اور 1 یونٹ کا مان آیا ہے سر جی 75 منٹ کتنے منٹ سر جی 75 منٹ آیا ہے اور 75 منٹ کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں کہ 1 گھنٹے 15 منٹ لکھتے ہیں کیا بولے ہاں سر بلکل لکھتے ہیں تو صحیح جواب کیا ملے گا option number C بولو ٹھیک ہے کیا ارے بہا جی بہا clear cut short ہے نا بولو gaind آپ کی طرف آ رہی تھی آپ نے دیکھا کہ یہ gaind ایسے آ رہی کہ اگر میں اس پہ cover drive ماروں گا تو یہ چوکا جائے گی تو یہ چوکا گئی next question یہ دیکھیں چوکا مار یہ فٹاک سے تھے دیکھیں بہت دھیان سے بڑے پیار سے چوکا مار یہ سر اب شیق تیواری عجائے گورو ٹھیک ہے بہت بڑی ہیں hello ٹھیک ہے next question کو دیکھیں اور سر چوکا مار دیجے ایک بچہ پوچھ رہا سر دیپک کمار کی ٹرکنومیٹری بیسک سکھا بھو گا دیپک جی ٹرکنومیٹری کی چار کلاسز ویسے بھی already میں نے پڑھا چکی ہیں جو بچا ہوا پارٹ ہے اس کو میں آگے پڑھا دوں گا ہاں کانپور میں میری offline coaching بھی ہے چلیے سر اگلا question دیکھیں امید کریں گے آپ لوگ answer دوگے اچھے ڈنگز ہے ٹھیک ہے دیکھیں کہہ رہا ہے دو کاریں سڑک کے وپریت سیروں سے شروع ہوتی ہیں دیکھنا دھیان سے سڑک ہے اس کے وپریت سیرے ایک سیرہ یہ ہے ایک سیرہ یہ ہے یہاں سے شروع ہوتی ہیں یہ ادھر کی اور بھگتی ہے یہ ادھر کی اور بھگتی ہے وپریت دشا میں ہے نا اور رفتار کیا کیا ہے بھئی یہ 24 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے ادھر جاتی ہے اور یہ آتی ہے ادھر سے 30 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے سمجھئے گا بہت پیار سے کاروں کی شروعاتی استطیق کے بیچ کی دوری 86.4 ہے یعنی کہ یہ جو دوری دے رکھا ہے یہ آپ کو دیا ہے 86.4 کلومیٹر اب آپ سے کہہ رہا ہے جب دونوں کارے ایک دوسرے سے ملیں گی تو انمانت سمجھے کیا ہوگا بہت سرل سوال ہے انمانت سمجھے پوچھ رہا ہے بہت دھیان سے دیکھنا گوروف سچان جی نے اتر دیا ہے اب دیکھو آپ کو پتا ہے کہ سمجھے برابر کیا ہوتا ہے بولے سر سمجھے برابر تو ہوتا ہے distance upon speed اور ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جب دو چیزیں وپرید دشاں میں چلتی ہیں تو ان کی گتیاں جڑ جاتی ہیں تو دوری اپنے پاس 86 تشملاب 4 اور جب گتیاں جڑی تو گتی جڑ کر ہو گئی 54 اب آپ سمجھے گا 6, 8, 6, 14 اور 4, 18 یعنی 9 سے اوپر بھی کٹے گا 9 سے نیچے بھی کٹے گا اوپر 9 کتنے 9, 9, 81 بچے گا 5 9, 6, 54 9, 6 اور نیچے 9, 6, 54 اب دیکھئے گا 6 سے اس کو میں کٹ رہا ہوں 6, 90 کو تو یہ 1.6 آئے گا یا نہیں آئے گا بولے سر 1.6 آئے گا تو 1.6 گھنٹے ہی لگنے تھے اوپشن آگیا بولو ٹھیک ہے کیا 45 کا سی بہت بڑی آئی very good next آئیے جڑا دیکھئے گا question question number 46 ہان جی جڑا comment لے لیں بچے کیا پوچھ رہا ہے hello گورو سرما جی آپ کپور سے ہو کیا کپور سے مطلب چاہ رہو کیا c is right بلکل صحیح اب شیخ تیواری postmaster جی اب شیخ تیواری جی گورو جی پردیپ راج پور جی ٹھیک ہے اچھا میں نے دیکھا کچھ بچے شروعات میں ہاتے ہیں کہ نام ہو جائے کام کتم میرا نام لے کام کتم کرو اچھا چلو ٹھیک ہے یہ سبرینہ والا question ہو چکا ہے یہ question repeat ہو گیا ہے یہ question ہو چکا ہے اور آپ لوگ اس کا آنسر بھی دے دوگے مجھے پتا ہے کھٹاک سے یہ repeat ہو گیا ہے question ٹھیک ہے very good next آئیے sir کیا distance اور speed دونوں میں کوئی بھی allegation ہو تو time very good اگر distance کا چاہیں allegation لگا رہے ہو آپ چاہیں وہ speed کا لگا رہے ہو ہمیشہ جو ratio آئے گا وہ ratio time کا ہی آئے گا یاد رکھیں گے اس بات کو very good بہت سندر میرے دوستوں بہت سندر اگر sharing ہو جائے گی تو پھر کیا ہی کہنے ہو جائیں گے ٹھیک ہے repeat question ہو گیا جی 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 چلیے جی اگلا question دیکھیں اور جلدی سے بتا دی جائے رہمان کو ایک نشط اسطان پر پیدل جانے اور سواری سے واپس آنے میں دس گھنٹے لگتے ہیں بہت دھیان سے دیکھئے گا پیدل گیا سواری سے واپس آیا دس گھنٹے کا سمیل لیا ٹھیک اچھا جی کہہ رہا ہے اگر وہ دونوں طرف کی آترہ سواری سے ہی کرتا یعنی سواری سے ہی جاتا اور سواری سے ہی واپس آتا تو کیا ہوتا تو ایک پانچ گھنٹے بچا سکتا تھا اب سوال جب یہاں پہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہو تو یہی پر سمجھنے کی بات ہوتی ہے پانچ گھنٹے بچا سکنا اور پانچ گھنٹے لگنا حالانکہ اس کنڈیشن میں اس سوال کی ستتی میں دونوں میں اتر ایک ہی آئے گا لیکن سوال پڑھنا دھیان سا ٹھیک ہے اب پتا چلا دس کی جگہ گیارہ ہوتا تو آپ پانچ نہیں لکھتے پھر یہاں پہ چھے لکھتے بھائی دس گھنٹے پہلے لگ رہے تھے اب اس نے اگر پانچ گھنٹے لگا لیے تو یہاں پانچ ہی گھنٹے لگے ہوں گے اس کا مطلب مطلب آپ کو پی پلس پی ارثہ ٹو پی نکالنا ہے اب اگر پی پتا چل جائے تو ٹو پی آسانی سے آ جائے گا پی کیسے پتا چلے گا یہاں رکھ دیں گے بھائیہ اگر میں نے یہاں پر رکھا تو پی کا مان کیسے آئے گا سر دس گھنٹے میں اگر میں پانچ بٹے دو گھنٹے گھٹا دیتا ہوں یعنی کہ ڈھائی گھنٹے گھٹا دوں تو ساڑھے ساتھ گھنٹے آئیں گے اب اگر پی کا مان آپ ہی بتائیے کہ ساڑھے ساتھ گھنٹے ہے تو ٹو پی کی ویلیو کیا ہوگی اب بتائیں گے سر ساڑھے ساتھ میں اگر ہم دو کا سرجی گھڑا کر دیں تو ہمیں پتا چل جائے گا سر پندرہ گھنٹے لگ رہے ہوں گے اگر وہ دونوں طرف فیدل آئے گا تو option ایک کریکٹ آنسر ہوگا یا نہیں ہوگا 47 کا سب باز بچوں سب باز نیتک ستیند درگیش ابھیشیک واں بھی کیا بات ہے اور بھی کسی کا اتر آیا تھا پہلے اچھا آپ کے چاچا جی کی پوسٹنگ پہلے کانپور میں تھی بہت بڑیاں بھی ہے یہ تو اچھی بات ہے ساون بھی اپنے ساتھ جڑا ہے لیکن ساون آن لائن نہیں آتا پتا نہیں کہ وہ ٹیلیگرام پہ آنسر دیتا لیکن ویری گوڈ چلو ٹھیک ہے چلیے جی دیکھئے اگلا قویسٹن اور بہت پیار سے پڑھئے گا بڑے آرام سے پڑھئے گا اور بہت اچھے سے اتر دینے کی کوشش کریے گا ٹھیک ہے تھا ایک نمبر بڑھا سکتے ہیں کیا بڑھ سکتا ہے کیا اب بیٹا نورملائزیشن سے بڑھ سکتا ہے سر ڈیٹا ختم ہو گیا ہے کل دیکھ لیں گے سوری کوئی بات نہیں یہ تو آپ کی اچھا پہ ہے بھائی ڈیٹا پورے دن بچانا ہوتا ہے آپ کو پتا ہونی چاہیے کلاس کا خیر کوئی بات نہیں آپ دیکھ لیجئے گا کل سر ہم بھی کانپور سے اچھا ابھیشیک تیواری جی بہت بڑی بھائی ملاقات کریں گے کبھی آپ سے اگر سمیہ رہا تو یا آپ کے پاس اگر بہمولی سمیہ نکلے تو آپ ہم سے ملاقات کریے گا ہم اپنے آپ کو دھنے سمجھیں گے کہ بچے کم سے کم ملاقات تو کرتے ہیں چلیے جی اگلا سوال دیکھئے امید کریں گے آپ لوگ اتر دو گے آئیے دیکھیں کہتا ہے ایک آیتاکار لون ساٹھ میٹر لمبا اور چالیس میٹر چوڑا ہے بہت دھیان سے سمجھیں گے سبھی لوگوں سے نیویدن ہے کہ ایک آیتاکار لون ہے جو کی ساٹھ میٹر لمبائی میں ہے اور صاحب یہ چالیس میٹر چوڑائی میں ہے ٹھیک ہے دوست اس کے وکرن کو اس کے وکرن کی جیسے ہی بات آئی یہ تو ہمیں پتا چلا کہ وکرن تو سر جی اس کا یہ ہوتا ہے کہ روٹ آف a سکوائر پلس b سکوائر اب اس کے وکرن کو پار کرنا ہے اور اس کے لیے سپیڈ دے دی ہے کتنی بھائی کہ تین کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے پار کرے گا تو جو سمیہ لگے گا لگ بگ سمیہ وہ کیا ہوا دیکھنا دھیان سے سبھی بچے نیویدن ہے میرا پلیز ہیلو ہیلو نظریں سکرین پر دیکھیں اب وکرن کیسے نکلے گا بھائی ساٹھ کا اسکوائر یہاں پہ لکھتا ہوں میں ساٹھ کا اسکوائر مطلب چھتیس سو اور چالیس کا اسکوائر مطلب سولہ سو تو آپ دیکھو تو یہ آ گیا روٹ آف باون سو ففٹی ٹو ہنڈرڈ آ جائے گا بولے ہاں سا اور اگر میں روٹ آف ففٹی ٹو ہنڈرڈ کا ورگ مول نکالتا ہوں تو یہ لگ بھگ میں ورگ مول کتنا آئے گا کوئی بتائے تو بتا دے گا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھیں لگ بھگ میں دیکھو آپ کو پتا ہے کہ ستر کا ورگ کرنے پر انچاس آتا ہے اور یہ ہے باون سو تو بہاتر اور تیہتر کے بیچ میں اسکا اسکوائر روٹ آئے گا تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کا جو ورگ مول ہوگا وہ بہاتر اور تیہتر کے بیچ میں ہوگا کس کے کس کے بیچ میں ہوگا بہاتر اور تیہتر کے بیچ میں یہ کنفرم بات ہے اور اگر پورا نکالوگے تو بہاتر دشملک کچھ آئے گا بہاتر دشملک کچھ آئے گا تو ہم نے یہ مان لیا کہ اس کا جو وکرن آ رہا وہ بہاتر میٹر کا آ رہا کیونکہ ہمیں انموانیت آنسر دینا سمیہ دیکھو لگ بھگ میں بتانا تھا نا تو ہم نے کیا مان لیا کہ اس کا جو پرتی سیکنڈ میں بتلنا ہے تو کچھ ایسا کرنا پڑے گا ہے نا اس کا مطلب 5 بٹے 6 میٹر پرتی سیکنڈ چال ہے اس سے اس کو بہاتر چلنا ہے تو 72 بٹے میں 5 اور 6 صاحب اوپر آ جائے گا دیکھتے چلئے آپ کیا مجھے دار چیزیں آ رہی ہیں تو 5 سے اس کو کٹ کونسے option سے بڑھے جائیں گے بولی سر option c آنسر آ جائے گا آیا کسی کا تیسرا لیکن یہاں پر کیا آ جائے گا چودہ چھنگ چوراسی نہیں یہ تھوڑا سا 86 آ جائے گا 6 24 24 24 84 86 آ جائے گا 86 4 آئیں گے جو آنسر میں آپ کو d ملے گا c میں نہیں d بہت دھیان سو سمجھ دی میں very good سر کانپور تو میسے جاتا رہا ہو exam جنے بٹ آپ ملوگے کہاں ہمیں ملنے کے لیے آپ کو کہیں آنے کی ضرورت نہیں آپ دلوں میں دیکھ لیجئے سرکار ہم تو وہ ہی ہیں اور ہمارے دلوں میں ایسے کبھی آپ کانپور آئیے گا تو جس دن آپ کو آنا ہو پیپر ہو سے ایک دن پہلے ٹیلی گرام پر میسے ڈال دینا ہم آپ سے ملنے سوہم آ جائیں گے چلی اگلا سوال دیکھ لیجئے ڈ آنسر بلکل صحیح بچوں بہت ہی بہت ہی سندر پردرشن ہے میرے بھائی آپ سبھی لوگوں کے دوارہ بڑا اچھا لگتا ہے شیخ تیواری جی بہت بڑیاں بھائی یہ تو اچھی بات ہے لیکن میرے دوست فرینکلی میں آپ کو بولو تو کہاں ملے تھے چلی ٹھیک ہے سوال 49 پر بھی آ چکے ہیں اور سوال کے ساتھ ساتھ بات چیت کریں گے ٹھیک ہے چلی سوال کا اتر چاہتے ہیں کہ آپ لوگ دو کیونکہ ایسا ہی دو سوال اس سے پہلے میں آپ کو آج کی ہی کلاس میں چاہوں گا کہ سوال کا اتر آپ لوگوں کے آج گھنٹے آج گھنٹے آنسر دیا ہے آج سوال سوال امید کریں گے آپ سب لوگ دیکھ رہے ہوگا بڑا سرل سا question ہے جانتو ہی آنسر کیسے آیا اب یہ تھوڑا سا سوچ ہوگے کہ سر ابھی تک آپ نے ایسے دو سوال آپ نے بتائے تھے اور یہ سوال آپ نے کہا کہ بتاؤ تو میں کیوں کہا ہوگا سوچ ہو جرہ دیکھو آخری میں کہہ رہا ہے بہت دھیان سے دیکھنا آپ مجھا نہ آج آپ کہ سر جی اگ دھم 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 آ گیا دیکھو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت دھیان سے دیکھنا اس چیز کو اس میں آپ سے اس نے آخری میں پوچھا دونوں طرف cycle چلا یعنی آپ 2c کی value چاہیے c کی آ جائے گی اس میں 2 کا گناہ کروگے تو 2c آ جائے آنسر وہی تو ہوگا جو 2 کا multiple ہوگا بولو ہاں ہے نا یہ نہیں 2 کا multiple یہ نہیں 2 کا multiple یہ نہیں 2 کا ساتھ نہیں آئے گا سچان گورو گورو سرما جی سی نہیں آئے گا سچان جی سی نہیں آئے گا نیتک کمار ساری سی ہی آئے گا مطلب بی نہیں آئے گا دونوں side cycle سے بہت ہی اچھے کیول سوچنے کی بات تھی ہے کی نہیں میرے دوست بولو next question آئی 50 number اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 50 number question ہے ارد ستک کا question ہے یہ بہت important question ہے اور اس پرکار کے جتنے بھی question ہو نا آپ کی کتاب میں آپ کے پاس جو notes ہے pdf chaps ہے اس میں آپ لگائی ایسے میں آپ کو ایک آج بتاؤں گا اس کو آپ ایسے کرنے کی کوشش کریے کہ آپ کو آنند آئے گا اچھا لگے گا اپ بھرا پورا مرد ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اپ ٹرکس نے بند کیا تھا ٹھیک ہے چلیے دیکھئے اگلا پرشن دیکھئے چلیے آئیے سمجھئے گا بہت پیار سے سمجھاتا ہوں دیان سے دیکھئے گا دن نیواز نتین میرے بھائی اب سوال کو سمجھنا very most important question ہے میں آپ سے کہنا چاہوں گا سبھی لوگ بڑے پیار بڑی محبت سے دیکھیں گے سوال کو ٹھیک ہے اور قسم ہے آپ کو چلو دیکھو یہ بھائیہ station A ہے ریل گاڑی A ہے پر station X سے نکلتی ہے station X مال لیتے ہے station Y مال لیتے ہے یہ train A نکلتی ہے اور یہ train B نکلتی ہے سمجھئے گا ٹھیک train A جو ہے یہ train A ہے Y کی طرف نکلتی ہے 9 بجے دیکھئے سب لوگ بہت پیار سے اور station B سے train نکلتی ہے 6 پر یہ 5 بجے نکلتی ہے 5 بجے نکلتی ہے صبح میں اور B پر یہ پہنچ ہے 9 بجے دیان سے دیکھتے چلیے گا B پر پہنچ 9 بجے نیچے ہی لکھ رہا ہوں سی کے اور B سے جو train نکلتی ہے گوھر سے دیکھنا میرے دوستوں گوھر سے B سے جو train نکلتی ہے 6 بجے اس طرف کی اور 6 بجے سام میں ٹھیک ہے یہ 10 بجے یہ بھی ایم ہی ہے چلو یہ 10 بجے کیا ہوتا ہے یہ 10 بجے پہنچ جاتی ہے میری بات بہت پیار سے سمجھ گا ٹھیک ہے یہ کیا بکواس کر رہو مکھن پھر ابھی ہمیں اسی پر گصہ آ جائے سمجھ لینا کیا تمہیں فرق پڑتا ہے کی ہمیں وہاں کی مل رہا تھا ہے کی ملے گا اس سے تم کو یہ بتاؤ مجھے تمہیں اس بات کے لیے جیادہ پر پنچ ہے جیادہ پنچ پڑی ہے کہ ہمیں کہاں مل رہا تھا ہمیں کہاں کیا ہم بھوکے مر رہے بتاؤ دیکھئے گا یہ پانچ بجے نکلتی تھی نو بجے پہنچ تھی تو اس کا مطلب پہلی ٹرین کو اگر آپ دیکھئے گا تو چار گھنٹے لگ رہے اور دوسری ٹرین چھ بجے نکلتی تھی ساڑھے چھ بجے نکلتی تھی دس بجے پہنچتی تھی تو آپ دیکھئے گا اس کو ساڑھے تین گھنٹے لگ رہے اور ساڑھے تین گھنٹے کو سات بٹے دو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں تو اب میں کیا بول رہا ہوں آپ کو بہت دھیان سے سمجھے گا آپ کو بڑا آنند ملتا رہے گا اس چیزوں ہم آپ کو ان چیزوں سے ویہر کر آتے ہیں جس کی آپ کو اس ویدیارتی جیوان میں ضرورت ہے اب اگر کمانے کے اس میں پڑ جاؤ گے تو آپ سوچ کے چل رہے ہو اپنے جیوان میں بننے کے لیے کرنے کے لیے وہ نہیں کر پاؤ گے سب سے دنیا میں خراب لد پیسے کی ہوتی ایک بار لگ گئی تو نہیں جھوٹے گی دنیا کی ساری لد چھوٹ سکتی ہم مجھ رہے میری بات تو پلیز ہاں جوڑ کے میرا ونم رن نیوید دنے ایسا مت کیا چلیے اب کیا کرتے ہیں اس چار گھنٹے کا اور سات بٹے دو گھنٹے کا میں lcm لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا چار اور سات کا lcm لیتا ہوں 28 lcm لینے سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ایک انمان مل جائے گا کہ x اور y کے بیچ انمان دوری exact نہیں آتی ہے 28 km بہت دھیان سنیے گا اچھا اگر یہ پتہ چل گیا تو 4 سے 28 km को divide کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ train a کی رفتار 7 km پرتی گھنٹے ہوگی بولو ہاں اور اگر میں اس سے divide کرتا ہوں تو بھائی سات چکو 28 4 دنی 8 یہ 8 km پرتی گھنٹے ہوگی اس میں بھی بولیے ہاں اب بہت دھیان سے سمجھنے کی بات یہاں پر آ رہی ہے میرے بھائی میں بھی آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں سوال ختم کرنے دلو ٹھیک اس train نے شروعات کری 5 بج اس train نے شروعات کری 6 بج میں آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر بہت پیار سے سمجھئے گا ٹھیک ہے کہ جب تک یہ دوسری train 6 بج چلی ہوگی تب تک پہلی ڈیل ڈیل گھنٹے چل چکی ہوگی بولے ڈیل گھنے ڈیل کے حساب سے یہ 10 5 km چل چکی ہوگی اتنی بات سمجھ میں آئی کون سی train پہلی والی train جو کی یہ ہے تو یہ میں لکھ دیا کہ 10 5 km چل چکی 28 km 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 10 5 km km ختم ہو گیا तो अब इस train का भी समय 6 हो چکا होगा क्योंकि ये ڈیل 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 6 ڈیل 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 मैं आपको पूरा ڈیل में एक एक पॉइंट समझा रहूँ अब बात वही आ गई क्या सर क्या बात बात वही आ बेटा कि साड़े सत्रा km की दूरी को दो ट्रेन कवर करेंगी और एक की रफ्तार साट एक की आठ तो साड़े सत्रा बटे पंद्रा आठ साथ पंद्रा दशमलों हटा के थोड़ा सा एक जीरो बढ़ा लीजिए अब देखेगा 25 सत्य 175 25 शक्का डेर सो साथ बटे 6 साथ बटे 6 घंटे और साथ बटे 6 घंटे का मतलब क्या होता भीया साथ बटे 6 गंटे का मतलब होता द्यान से देखना बटे 6 यानि की 1 गंटे और अगर 1 बटे 6 को आप उसमें بات سے لگے ہوں گے تو ساڑھے چھے بجے کے بعد سے اگر ایک گھنٹے دس منٹ کے بعد ٹرینے مل رہی تو کیا ٹائم بج رہا ہوگا بولے سر سات بج کر چالیس منٹ ہو رہا ہوگا اس وقت ہو رہا ہوگا تو آپشن اے آنسر آئے گا صحیح جواب آیا سبھی کا تھا یس اور نو کا جواب دیجئے گا سبھی لوگ پلیز بھائی بہت سندر سر آئیم ایوریج ان کوانٹ کین آئی گیٹ جواب ان اینی کوچنگ ہاو ٹو اپلائی اینڈ ٹو گیٹ جواب آئی کن ورک ایون ان ٹونٹی کے اب آپ اگر پڑھانے کی اچھک ہو تو پھر ایوریج سے کام نہیں چلے گا مکھن ٹھیک ہے اور دوسری کے لیے ٹائپنگ وغیرہ کے لیے کنٹینٹ رائٹنگ کے لیے یا اس کے لیے میں بات کر سکتا ہوں ایسی کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ اگر یہ سوچو کہ آپ کو پڑھانے کے لیے مل جائے تو بہتا بہت ٹیچر ادھر ادھر فر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک چلو نیکس قویسٹن دیکھو جرا کوشش کریے گا ٹھیک ہے اگلے سوال پر قویسٹن نمبر 51 اجا روحیلہ سر جی ایک بار پلیز اور بتا دیجئے ٹھیک ہے اجا میں ابھی بتا کے جاؤں گا آپ پریشان مت ہوئیے میں بتا کے ہی جاؤں گا ٹھیک ہے ختم کرنوں سوال آج کے میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے دوست ایپی ہو تو ایک سی بار پر ایک بار شیئر کر دو کہ سبھی لوگ پلو بارہ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے سائیکل چراتا ہے اور ساڑھے تین کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے پیدل چلتا ہے پیتالیس کلومیٹر کی دوری تیہ کرنے میں پلو کو آٹھ گھنٹے لگتے ہیں اس نے کتنے گھنٹے سائیکل چلائی سمجھنا میں اگر پورے کے پورے آٹھ گھنٹے بارہ کلومیٹر سے چلوا دیتا اس کو سائیکل سمجھئے گا اور یہ پیدل on foot تو بارہ کلومیٹر بارہ کلومیٹر پرتی گھنٹے کے حساب سے آٹھ گھنٹے اگر سائیکل چلاتا تو 96 کلومیٹر کور کرتا اور اگر وہ ساڑھے 3 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے پیدل چلتے ہوئے آٹھ گھنٹے چلتا تو سب کتنا ہوتا 24 اور 28 کلومیٹر ہوتا لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے اس نے سب 45 کلومیٹر کے سپیڈ سے دوری تیہ کریے انتر لینا ہے 6-5-1-9-4-5 ایک کیاون ادھر ادھر تے دیکھئے 15 میں سے 8-7 اور 3 میں سے 2-1 17 اور یہ یعنی 1 اور 3 کا انوپات آیا اور یہ انوپات کس کا آیا ہے دوستو کس کا آیا ہے time کا ہمیشہ یاد رکھیے گا time 1 اور 3 کے انوپات میں آ گیا اور 1 اور 3 کا مطلب 4 unit اور 4 unit کا مطلب total time 8 گھنٹے کا تھا تو 1 unit کا مطلب کیا ہو جائے گا سرجی 2 گھنٹے تو یہ time ہے 2 گھنٹے کا اور یہ time ہے 6 گھنٹے کا اس نے کتنے گھنٹے cycle چلائی cycle والا سمیہ آپ کو دیکھنا تھا cycle والا سمیہ 2 گھنٹے کا option b correct answer ہو جائے گا آیا سب ہی کہا ارے ہوا یار پہلے ہی آ گیا کیا بات ہے اجھے پریشان مت ہونا میں بتا کے جاؤں گا مجھے یاد بھی رہے گا میں یاد رکھوں گا ٹھیک ہے چلی اگلا سوال دیکھیں please دیکھیں اور جلدی سے آنسر کریے اس سوال کا جلدی سے دیکھ کر 2R basic method سے کسی بھی method سے لگائیے 2Rs ہی آئے گا ٹھیک ہے basic method by option بھی میں نے آپ کو بتایا تھا basic بھی بتا دیا جو آپ کی اچھا کرے جو دل کرے جس میں آپ کو سوویدہ لگے کہ وہ آپ کے لئے جیادہ سرل ہے میں بتا سب ہی دیتا ہوں ایک ٹرک کسی دوسرے میں ایک ٹرک کسی دوسرے میں بس ٹھیک ہے allegation نہیں آتا ہے کوئی بات نہیں سیکھو آ جائے گا ایسی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں جو سیکھو اور نہ آئے ٹھیک ہے چلیے چیز دیکھیں اگلا سوال دیکھیں چلیے اگلا سوال دیکھیں کہتا ہے میسس ویجیہ کو اپنے شروعاتی اسثان سے نششد گنتب اسثان تک پیدل چلنے اور پناہ دوڑ کر واپس آنے میں پیدل گئی اور دوڑ کر واپس آئی دوڑ کر واپس آنے میں 9 گھنٹے 50 منٹ کا سمیہ لگتا ہے تو آپ اس کو 9 گھنٹے 50 منٹ کو لکھ سکتے 9 سہی 5 بٹے 6 گھنٹے اس کو آپ تھوڑا سا اور simplify کر دیجئے تو 9,6,4,5,69 بٹے 6 گھنٹے ہو جائے گا ٹھیک ٹھیک ہے اسے دونوں اور مول اسثان سے گنتب اسثان تک پناہ گنتب اسثان سے مول اسثان پر پیدل چلنے میں 12 گھنٹے 20 منٹ کا سمیہ لگتا ہے دونوں طرف کیسے دونوں اور مول سے گنتب پیدل چلنے میں یعنی P پلس P یعنی 2P جو ہے وہ آپ کو دیا ہے سر بارہ تین 36 37 بٹے 3 دیا ہوا ہے تو P کمان سر 37 بٹے 6 گھنٹے آ جائے P کمان تو دونوں اور دون کر جانا یعنی 2D چاہیے 2D چاہیے D کمان تو یہاں سے مل جائے گا 69 میں 37 گھت آئی D کمان کتنا آ جائے گا اب دیکھو جرا 69 اور آپ کو چاہیے دو گنا اس کا 22 بٹے 6 کا دو گنا کیا ہوتا ہے 22 بٹے 3 ہوتا ہے 22 بٹے 3 کا مطلب 3 21 1 3 اور اس کو آپ لکھ سکتے ہو 7 گھنٹے 20 منٹ لکھ سکتے ہو کی نہیں سوال کا جواب بھی کیا ہوگا سر 7 گھنٹے 20 منٹ B option سرلطی سرلطہ کی بات تھی next آئی ہے فٹا سے اس سوال کا سوال 53 کا جلدی سے آنسر مجھے چاہیے ہوگا سب لوگ homework میں کر کے آنسر دو گے مجھے ٹھیک ہے کمنٹ کر سکتے ہو نا یہ سیم question ہے next چلو سوال 54 دیکھئے گا بہت ہی اچھے آئیے اس سوال کو چک کرتے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا ہے ممبئی سے پورا کی ٹرپ ممبئی لکھا ہے نا ممبئی لکھا ہے ممبئی سے پورا کی ٹرپ 60 km پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلنے پر 4 گھنٹے 4 گھنٹے کا سمیں لگتا 15 میٹر پرتی سیکنڈ کی گتی سے چلنے پر کتنا سمیں لگے گا دھیان سے دیکھ لینا پہلے پہلے میری بات کو دیکھ سمجھ آئے چیز میں کیا بول چاہ رہا رہا دھیان سے دیکھو جب آپ 60 km دیکھو دھیان سے دیکھ 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 60 پرتی گھنٹے سر جی ساڑھے 4 گھنٹے لکھا ہو ہے کوئی دکت تو نہیں ہے دیکھو دیکھو 15 m پر سیکنڈ چل گتی سے چل چل دیکھو دیان سے میری بات سنو میں آپ کیا بول رہا ہوں جب آپ 60 سے چلتے تھے 60 سے تو آپ 4 گھنٹے لگتے تھے تو آپ 54 سے چل گے تو آپ سم ہوگا ساڑھے 4 گھنٹے سے زیادہ ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا ساڑھے 4 گھنٹے سے زیادہ ہوگا تو 4 گھنٹے سے زیادہ والے option نہ یہ ہے اب ان دونوں options میں سے کوئی آنسر ہو سکتا ہے بہت دھیان سے دیکھ لینا پہلے میری بات کو سمجھ لینا آپ جو کہو گے ہم سم ماننے گے لیکن پہلے سن لو ٹھیک ہے سمپل سی بات ہے یہ جو لکھا ہے 2 بٹے 3 کا مطلب 4 گھنٹے 40 منٹ ہے نا دیکھو ادھر دھیان چار گھنٹے یہ 40 منٹ لکھا ہے 4 گھنٹے 30 منٹ تو یہاں لگ رہے تے ساڑھے چار گھنٹے اب اس کا مطلب اگلا جو ٹائم ہوگا وہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا یہ option بھی ختم تو بچائی آنسر دیکھو کیسے میں آپ کو یہ بھی سمجھاتا ہوں اگر ہم 60 سے اس کو ڈیوائیڈ کرتے دیکھنا دیان سے 6 سے ڈیوائیڈ کیا تو سر جی یہاں پر آ گیا 10 اور 6 سے ڈیوائیڈ کیا تو یہاں آ گیا 9 اب میں کیا کر رہا ہوں اور ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اور کچھ بچے کا نہیں تو یہاں پر میں x لکھ دیتا ہوں دونوں کا cross multiply 9 into 4.5 بٹے میں 10 اور برابر میں x اتنا ہی کرنا دس سمجھ اٹھا کے سرجی 0 بڑھا 5 9 میں 45 آجائے 5 سے اکٹے 20 بار 9 گوڑے 9 بٹے 20 81 بٹے 20 81 بٹے 20 سمجھ 5 گھنٹے آنے چاہیے کیا کچھ گڑبر 6 دیام 64 نہیں ایسے کر دو اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو اب پورا پورا ایسے لکھو پورا پورا لکھو ریشیو مت لو 4 54 54 54 بٹے 60 اب لو آپ کا آنسر آجائے گا ٹھیک سمجھ پائے نا میری بات کوئی دکھت تو نہیں ہے پکی بات اور یہ بہت پیارا سوال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پرکار کے سوال جب آپ دیکھیں کتاب میں questions میں exam میں تو یاد رکھنا کہ ایسے سوال ہوتے ہیں جو بہت پوچھے جاتے ہیں مطلب ان کی پوچھنے کی جو frequency ہوتی exams میں کسی بھی exam میں صرف railway exam میں ہی نہیں چاہے وہ ssc کا ہو چاہے کسی بھی exam کا ہو بڑا زیادہ ہوتی ہے next question آئیے اگلا سوال دیکھئے سوال number 55 سے دوسرے اسثان پر پیدل جاتا ہے دوڑ کر واپس آتا ہے آنے میں 6 گھنٹ 50 منٹ لگتا ہے دونوں طرف پیدل جانے میں ساڑھے 8 گھنٹ لگتے اس کے طرف دونوں طرف دوڑ کر جانے میں کتنا سمی لگے دھیان سے سنی گا دونوں طرف دوڑ کر جانے 5 گھنٹ 35 منٹ کا مطلب اگر آپ دیکھیں 5 گھنٹ کا مطلب 300 منٹ 35 آٹ جوڑ دوگے تو 335 آئے گا یہ 2 کا گوڑج نہیں 5 گھنٹ 15 منٹ 315 منٹ یہ 2 کا گوڑج نہیں 5 گھنٹ 45 منٹ 345 منٹ یہ 2 کا گوڑج نہیں ہے 4 میں سے 3 option مجبوری بھی سمجھ سکتے آپ ٹھیک ہے کر دیا سر جی شیئر اچھا ٹھیک آپ سنیئے آج کی کلاس میں 15 سوال جو پوچھا تھا دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں اگر سب لوگ دیکھ نا چاہو تو دیکھ لو اسی کو ورنہ ایسی کوئی سمجھ نہیں جس کو آ گیا بہت اچھی بات ہے اس سوال میں کیا صرف اتنا سا گیا تھا میں آپ رف کر دوبارہ سے سمجھ کرتا ہوں تاکی آپ اچھے سے سمجھ پائیں ٹھیک ہے میں رف کر کے اس کو دوبارہ سے سمجھ سمجھ پائیں تاکی آپ اس کو اور سمجھ پائیں تو یہ بڑا اچھا رہے گا تاکی آپ اس کو دوبارہ سے بھی سمجھ سکیں جس کو سمجھ نہ ہو دوبارہ سے وہ رک جائے باقی لوگوں سے نیویدن کی کلاس شیئر کر دیں گے اور آگے بڑے آئیں گے ٹھیک دیکھو تھوڑا سا آپ کا test بھی لینا چاہیں گے گھور سے دیکھئے گا ٹھیک میں شیئر کر دیا آرہ بہت بہت دھنی بہت دھیان سے دیکھئے گا میں آپ کو کیا یہاں سے ٹرین چلتی تھی ساڑھے چھ بجے اور یہ پہنچ تھی دس بجے اس ٹرین نے لیے ہے ساڑھے تین گھنٹے ٹھیک اب ہوتا کیا ہے ایسے پرشنوں میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے دونوں اسٹیشن کے بیچ دوری کی اس کی یہ دوری کی اب صاحب یہ دوری چار اور سات کا LC ہم لوگ ہیں تو 28 km کی دوری ہم اس کو مانتے ہیں ہمیشہ یاد رکھنا یہ دوری exact نہیں آتی ہے یہ دوری جو آتی ہے یہ انुپات میں آئی ہوئی ہوتی مطلب 28 یا 28 کے انुپات میں ہی distance ہوگی ٹھیک اس بات کو یاد رکھ تو چار 28 کو کاٹ ہوگی یعنی پہلی ٹرین کی رفتار آپ کو پتا چل جائے گی 7 km پرت گھنٹے کی رفتار سے چل لے اگر اس کی 7 28 تو یہ پتا چل جائے گی دوسری ٹرین کی رفتار 8 km پرت گھنٹے کی یہ میں ایک بار سمجھا چکا ہوں ابھی اس کو نہیں آیا تھا میں اس کو دوبارہ سے بتا رہا رہا بہت دھیان سے دیکھ سے چلتی بولے سر 7 سے تو 7 سے اگر یہ ڈیڑھ گھنٹے چل چکی ہے اس کا مطلب یہ ساڑھے 10 km چل چکی ہوگی اب اگر 10 km چل چکی 28 میں تو یہ دوری بچی کتنی ہوگی بولے سر 17 5 km 7 km یہاں سے یہاں تک اس ٹرین کو جب یہ یہاں پہنچی ہوگی تو اس کو بھی 6 بچ چکا ہوگا بس کام ختم ہوگیا اب دوری تیہ کرنی ہے 17 5 km رفتار ہے 7 اور 8 تو جڑ گئی رفتار 15 ہوگئے 10 سر جی 0 بڑھا لیجئے 25 77 75 25 2500 2500 اس کو آپ لکھتے ہو 1 10 منٹ ٹرین کی شروعات یہ 6 بج اور یہ 6 بج ہے نا تو 6 بج سے 1 گھنٹ 10 منٹ کے باد اگر آپ سے سمیہ پوچھ دیا جائے گا تو کیا سمیہ ہو رہا ہوگا بولے سر 7 بچ 40 منٹ بولو ٹھیک ہے محیط کمار نائیڈو جی بھی اپنے ساتھ جڑ گئے ڈیلی شام کو آپ دیان سے سن لیجئے شیڈیول میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آج کچھ questions ہوئے ہیں آپ کو ڈیلی شام کو 6 بج سے 1 class ملے گی اور ڈیلی رات میں آپ 10 بجے سے 1 class ملے گی سام والی class میں practice کر آن آج 3 set کر آن آج میں نہیں کرا پایا کیوں کیونکہ میں بتایا آپ کو سام کو 10 بج والی class ملے گی topic wise ملے گی اور اس میں میں بہت سارے question بہت سارے topic آپ کو cover کرا چکا ہوں جس کا playlist بس آپ کی یہ سمجھ نا یہ ہی گرو دچ نہ ہو گی بس ٹھیک ہے کل پھر ملاقات ہوگی سام چھائے بجے رات میں دس بجے تب تک اپنا دھیان رکھئے گا بھائے جائن take care